اسلام علیہ وسلم آج ہم اسلامیت کی بک کے یونٹ نمبر سیون سے سبق نمبر ٹوئنٹی یعنی کہ بیس پڑھیں گے اجھے یونٹ نمبر سیون سے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے سبق کا نام ہے غزوہ بدایم پیارے بچوں مکہ کے کافر مسلمانوں کے مدینہ چل جانے سے سخت اُسے میں تھے اور کسی بہانے کی تلاش میں تھے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا سکے پہلے انہوں نے مدینہ کی قبیلہ یہود کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی مگر میسا کے مدینہ کے بعد یہودی کھل کر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے لہٰذا وہ کوئی اور تدبیر سوچ نہیں ملی ہے ادھر مدینہ میں منافقین تب ایک گروہ موجود تھا جس میں ایسے لوگ تھے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے مگر وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت اور دشمنی کے جذبات رکھتے تھے عبداللہ بن عبی نامی ایک شخص اس گروہ کا سردار تھا جو کفال مکہ کو خبریں پہنچایا کرتا تھا غزوہ بدل کے اسباب ایک کافر سردار کرز بن جابر نے مدینہ کی چراغہ پر عملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ لوٹ کر لے گیا اس پر مسلمانوں میں غم و غصہ تھا اس واقعے کے تین چار ماہ بعد مسلمانوں کی ایک دستے سے قریش کے ایک کافلے کی جھڑپ ہو گئی جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا مکہ سے ایک بہت بڑا تدارتی کافلہ شام کی طرف روانہ ہوا اس کافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس تدارتی کافلے میں سربرایا لگایا ہوا تھا تاکہ اس کی آمدنی سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکے کافلہ شام سے واپس آ رہا تھا کہ افوا پھیل گئی کہ مسلمان اس کافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں ابو سفیان نے مکہ والوں کو پیغام بھی دیا کہ استدارتی کافلے کی حفاظت کے لیے لشکر پھیجو رضوہ ودر کی تیاری ابو سفیان کے پیغام ملنے کی دیر تھی کہ ابو جہن جو پہلے سے مسلمانوں کی دشہوں نے بھرہ بڑھتا جنگ کے لیے تیار ہو گیا اس نے ایک ہزار سپائیوں کا لشکر تیار کیا جس میں سو گھڑ سوار اور ساتھ سو اونٹھیں عطبہ بن ربیہ کو خود کا سپہ سلار بنایا جو کہ مکہ کا سب سے بڑا رئیس تھا دوسری طرف مسلمان تھے جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی جنگی ساد و سامان بھی پورا نہ تھا صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹھیں بہت سے مسلمانوں کے پاس پورے ہتیار تک نہ تھے مکہ والوں کا تدارتی کافلہ تو مکہ پہنچ گیا مگر ابو جہل اپنی جہالت اور تقبر کے نشے میں آگے ہی بڑھتا گیا اور مدینے اور اپنے کافلے کے ساتھ مدینے سے تقریباً اسی میل دور جنوب مغرب کی طرف ایک میدان میں پڑھاؤ ڈال دیا جو کہ بدر کے نام سے مشہور تھا کافروں نے اچھی جگہ چلی اور اپنے خیمے لگا لئے مسلمان بعد میں پہنچا ان کے حصے میں جو زمین تھی وہ ریتیلی تھی جس میں پاؤں دھس جا دیتے کافروں نے پانی کے کوئیں بھی اپنے قبضے میں کر لئے تھے اس صورتحال سے مسلمان پریشان ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی شکل میں ظاہر ہوئی بارش کے برستے ہی ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی زمین دلدلی اور پیچر زتا بن گئی مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے ہوسٹ بنا کر بارش کا پانی جمع کر لیا کافروں نے رکس و سرور اور شراب نوشی میں اتنی رات گزار دی تبکہ مسلمانوں نے عشاء کی نماز اور عبادت کے بعد کچھ دیر آرام کیا تاکہ صبح تازہ تم اٹھ سکیں جنگ کا آغاز مسلمانوں نے عشاء کی نماز اور عبادت کے کچھ دیر آرام کیا تاکہ صبح تازہ تم اٹھ سکیں جنگ کا آغاز ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے بڑی آزی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کی یا اللہ اگر آج یہ تھوڑے سے مسلمان مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو رہے گا الہی تُو نے مجھ سے جو وعدہ فکر کیا ہے اسے پورا فرما آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اعملی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حضر سے لشکر کی صرف ترطیب دی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو دائیں اور بائیں مقرر کیا اور بیچ لی دستے کو تیر اندازی کا حکم دیا سمان کم ہونے کی وجہ سے سپائیوں کو تاکیت کی کہ جب کفار بلکت سامنے آتے ہیں تو تیر چلائیں جنگ میں پہل بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کی وہ سترہ رمضان مبارک کی صبح تھی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اس زمانے میں رواج تھا کہ پہلے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر لڑتے تھے پھر عام لڑائی شروع ہوتی تھی کفار مکہ کی طرف سے لشکر کا سردار ادبہ اپنے بھائی شبیبہ اور بیٹے ورید کے ساتھ نکلا ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حمدر رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے پر آئے لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ولید مارا گیا حضرت حمدر رضی اللہ عنہ نے ادبہ کا کام تمام کر دیا مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے اب عام لڑائی شروع ہو گئی مسلمان انتہائی بادولی سے لڑے اور اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر کو شکست دے دی کافروں کے بڑے بڑے ستر سردار مارے گئے ابو جہل کو دو کمسن انسائی نوجوانوں نے ختل کیا ستر کافر کیدی بنا لیے گئے کیدیوں کے ساتھ حسن شلوق مسلمانوں نے کیدیوں کو بڑے آرام سے رکھا جو کچھ گھر میں پکتا ان کے سامنے لاکہ رکھ دیتے اور خود خجورے کھا کر گزارا کرتے دولت مند کیدیوں کے رشداروں سے فدیہ طلب کیا گیا غریب مگر تعلیمی آفتر کیدیوں سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دردد بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا جو کئی غریب بھی تھے اور تعلیمی آفتر بھی نہیں تھے انہیں ویسے ہی رہا کر دیا گیا بیٹا اس سبق کی خاص بات دیکھو یہ ہے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر نو میں فرمایا تھا غزوہ ودر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور ہم نے آپ کو ایک ہزار فریشتوں سے مدد دی جو لگہ دار چلے آئے تھے وہ جو تین سو تیرہ مسلمان موجود تھے نا ان تین سو تیرہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہزار فریشتے بھی موجود تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے اور جنہوں نے ہماری مدد کی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے ہم غزوہ بدل جو ہماری فرسٹ ریور سسکرز تھی سب سے پہلی عظیم کامیابی تھی جو ہم نے حاصل کی تھی صرف تین سو تیرہ مسلمانوں کی وجہ سے کچھ ازواب تھے جس کی وجہ سے غزوہ بدل ہوئی کافر جو تھے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں کچھ منافقین بھی تھے جو مدینے میں موجود تھے جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھ رکھا تھا مگر وہ حقیقت میں کافروں کے ساتھ ہی تھے ہم مسلمانوں میں بیٹھتے اور ہماری باتیں جو ہیں وہ کافروں تک پہنچاتے تھے کیونکہ وہ منافق تھے منافق کی تینے شرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا رکھی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے کچھ ازباب تھے جو ہم نے اس چپٹر میں پڑھے ہیں ازباب کا مطلب بجوہات جس کی وجہ سے غزوہ بدل کی شروع ہوئی تھی غزوہ بدل کی تیاری کی گئی تھی اچھا پھر جب ابو جہل جو تھا وہ مسلمانوں کو سب سے کھلا اور سری دشمن تھا جس طرح شیطان ہمارا دشمن تھا اس نے جو ہے وہ فوراں سے لشکر تیار کر لیا اور جو ہے وہ پھر غزوہ بدل کے پاس چلا گیا مطلب غزوہ بدل تو ایک جنگ کا نام ہے غزوہ بولتے ہیں جنگ ہو بدل جو ہے وہ ایسے علاقے کا نام ہے جو کھلا تھا اس ٹائم انہیں بہت بڑا چٹین میدان تھا اب جب اس نے اپنے لیے تو اچھا جگہ چھنی مسلمان دیر سے بہن جاتے تھے تو مسلمانوں کو ملی ریتیلی زمین لیکن اللہ نے اپنی رحمت خاص کی اور مسلمانوں کی لیے بارش برسا کی وہ جب بارش برسی تو مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی بھی جمع ہو گیا انہوں نے چھوٹیٹا ہوس بنا لیے تھے کیونکہ کوئن کے اوپر تو کافروں نے کبضہ کر لیا تھا اس لیے پھر جب مسلمانوں کی زمین تھی بارش ہوئی تو وہ پتھریلی ہو گئی جبکہ جو کافروں کی زمین تھی وہ نرم ہو کر دلدلی بن گئے کشڑوالی بن گئے اچھا جی جو کافر تھے ان کے پاس جو ہے وہ سات سو اونٹ تھے اور سو گھرسوار تھے باقی پیادہ یعنی کہ پیدل سلنے والے لوگ تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف دو گھوڑے اور ستر ہوتے اور سادو سامان کی حالت یہ تھی کہ ہم میں سے یعنی کہ ہمارے جو بڑے تھے ان میں تھے کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہ تھے صحیح طریقے سے مگر بیٹا میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ غرور اور تقبر کرنے والے کو ہمیشہ جو ہے وہ فستی اور ضلیل کر دیتا ہے مطلب اللہ جو ہے وہ غرور کرنے والے اور تقبر کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا کافروں کو غرور تھا کہ ہمارے پاس اتنے سورے لوگ ہیں ہم تو جیت جائیں گے ہم تو یہ کر لیں گے لیکن کیا ہوا جو غرور کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ زلیل کرتا ہے جنگ کی ابتدا جو ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا مبارک نہیں کی تھی اچھا مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کی رات جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عباد کرنے کے بعد سو کر گزاری تھی تاکہ صبح تازہ تم اٹھیں جبکہ کافروں نے رکس و سرور شراب نوشی میں رات گزار دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور بڑی عازی سے پیش کی تھی یہ اللہ اگر یہ آج توڑے سے مسلمان مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا الہی تُو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس سے پورا فرما یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پورا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکمت عملی اپنائی تھی اپنی مبارک حادثوں سے لشکر کی صفے ترتیب دی لشکر کی صفے ترتیب جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم صفے بناتے ہیں اگدم صرف بیچ میں بیوڑوں میں گستیں گول دائرہ بنا کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ صفے بناتے ہیں تاکہ سیدھی سیدھی تمام افراد کھڑے ہو اسی طریقے سے جنگ بدی میں بھی صفے بنانا سب سے اہم کرا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشکر کی صفے بنائیں مسلمانوں کو دائیں اور بائیں وقرر کیا اور بیچ کے دستے کو تیرہ چلانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک کیونکہ ہمارے پاس سالو سمان نہیں تھا تو فرمایا گیا تھا کہ جب تک گفار سامنے نہ آ جائے تب تک بلکل بھی کوئی بھی چیز یعنی کہ دلوار بھی نہیں اٹھانی ہیں اور سلام تک تیری بھی نہیں چلانا ہوں اچھا پہلے کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک دو دو آدمی جو ہے وہ جا کے لڑتے تھے اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی تھی تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حمدر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سامنے آئے تھے اور جبکہ کافروں کی طرف سے ادبہ آیا تھا جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس کا بیٹا آیا تھا ولید اور اس کا بھائی آیا تھا شیبہ تینوں جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ مارے گئے تھے ولید بھی مارا گیا تھا اور عطبہ بھی مارا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ حمدر رضی اللہ عنہ لیکن شیبہ کے ہاتھ حضرت عبیدہ جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے پھر عام لڑائی شروع ہی اس میں کافروں کے بڑے ستر سردار مارے گئے ابو جہل کو جو جس نے کتنا غرور کیا تھا جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہی تھی ایک طریقے سے دو کمسن انسائی نوجوانوں نے اسے قتل کر دیا تھا ستر کافر قیدی بنائی گئے تھے قیدیوں کے ساتھ حسنہ سے لوگ بہت اچھا رکھا تھا مسلمان خود خجورے کھالے تھے مگر گھر میں پکا ہوا کھانا انہیں کلا دے تھے کچھ لوگوں سے فدیہ لیا گیا تھا فدیہ ایک خاص رقم کتے ہیں جب کسی کو کین میں ڈال دیا جائے تو اس کے رشدار جو ہیں وہ ایک مخصوص جو شریعت کی بتائی ہوئی رقم ہوتی ہے اس کو دے کے اپنے قیدی کو چھڑا لیتے ہیں سپیشلی طور پر جنگ میں کسی جرم میں نہیں جنگ میں اگر ایسا کام ہوا ہوتا ہے تو چھڑا آتے ہیں اگر کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو پھر نہیں پھر سزا ملتی ہے غریب مگر تعلیمی آفتہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ دردس مسلمانوں کی دردس بچوں کو جو ہے وہ پڑھا دیں جبکہ جو غریب تھے اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے انہیں ایسے ہی رہا کر دیا گیا تھا ہمارا حسن اخلاق ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا صاحبہ کران کا حسن اخلاق تھا بیٹا جو دین اس طرح پھیلا اور الحمدللہ آج بلند بلند ایوانوں میں اور بلند بلند مناروں میں ہمارے ازانوں کی آوازیں گوشتی ہیں الحمدللہ آپ کا اپنا اخلاق جتنا اچھا ہوگا بیٹا اتنی آپ جو ہے وہ بلندی کے اوپر جائیں گے لیکن کبھی بھی جو ہے وہ غرور نہیں کیتے ہیں تقبر نہیں کیتے ہیں پس دماغ میں یہ رکھئے کہ جو کچھ کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو تقبر اور غرور کے پاس ہوں ٹھیک ہے